امتیاز خان کہاں سے آئیس آپ آٹیہ نگر سلطان پڑڑا آٹیہ نگر سلطان پڑڑا انشاءاللہ وہ کلون جی کا کشایہ اس سے پہلے لئے تھے اور پی رہے تھے اس سے کیا پیدا ہوا انشاءاللہ وہ بتائیں گے کیا نام حضرت امتیاز خان آپ اس سے پہلے کلون جی کا کشایہ لئے تھے کشایہ ہمارا بھی سب کی ہے جی امتیاز خان وہ درہ داں کم ہو گئے اچھا ماشاءاللہ درد چلے گا اللہ خوزل سے جی یہ سب جنٹا میں درد تھا وہیر اللہ کو منجے اچھا جی وہیر اللہ کو درد تھا وہ بھی درد نہیں ہے ماشاءاللہ جی اب اللہ خوزل سے اٹھنے بٹھنے ہی ہوتا بیٹھنے ہوتا ملنا اگر بٹھا آگے ہمیں پھر دوا لینا مچھر کچھر لینا اگر کو جی اچھا جی نکلے نماز پڑھ لینا آگے نماز نماز ملے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے بہت اچھا ہے وہ کسا ہے پی سکتے ہیں کیا بھی نہیں درنا نہیں کیا بھی نہیں ہوتا وہ بلغام ہے نا ناک میں سے پلا پلا بھوت نکلیا اللہ خوزل سے کم ہوئے اب آکو ہی تمہارے پاس سے پھر ماشاءاللہ 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 دوستو بھائیوں دیکھو جھوٹے پہ اللہ کی علانت ہے یہ اپنے دل سے سچی گواہی دی ہے ہم کیا بھی بول کے نہیں دیئے ان کو دوستو یہ کلون جی کا کشایا جو ہے یہ کلون جی کے ساتھ سوہاں کے جڑ بوٹے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ دوستو اور دوسرا یہاں ہیڈر آباد میں بینگلور میں کہیوں آدمیہ کا ڈیلیکشن بند ہو گیا ہے یہ ایک ایک ہفتے میں تین تین ڈیلیکشن ہوتے تھے چار چار ڈیلیکشن ہوتے تھے سب بند ہوئے ہیں کئیوں آدمیہ کی کٹنیں اچھے ہوئے ہیں کئیوں آدمیہ کا کیانسر اچھا ہوئے ہیں اور کئیوں آدمیہ کا شگر کیور ہو چکا ہے ایسے ہر بیماری دفعہ ہوئی ہے دوستوں جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے یہ سچی گواہی ہے تو آپ بھی کلون جی کا کشایا استعمال کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ جیو اللہ کے رسول فرمائے اللہ میرے ان امتیوں کو ہمیشہ خوش رکھ جو کچھ معلوم کر لیتے ہیں وہ دوسروں کو معلوم کرا دیتے ہیں ان کے لئے دعا کیے اللہ کے رسول کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس فون نہیں ہے واتس اپ نہیں ہے فیس بک نہیں ہے تو آپ کو اللہ فون دیا ہے واتس اپ دیا ہے آپ معلومات کر لے رہے ہیں آپ کے پڑوسیاں ہیں آپ کے رشتے دار ہیں ان کو ہر دن معلوم کرو کلون جی کا فضیلت کیا ہے کلون جی کا کشایا کی فضیلت کیا ہے لوگوں کو معلوم کرو ہمیشہ خوش رہیں گے اور رسول اللہ علیہ وسلم بددوہ بھی کر دیئے بددوہ کیا کر دیئے ایک جھوٹا ہے وعدہ خلافی ہے اس کے خوشیاں کو چھنا لے اللہ اسے ہمیشہ پریشان رکھ گئے کیا جھوٹ کیا وعدہ توڑنا لا الہہ کسی میں طاقت نہیں یہ خرار کرتا ہے ایک مومن مسلمان الا اللہ اللہ کے سوا پھر بھی تاویز بنتا ہے تاگہ بنتا ہے ہاتھ میں تاگہ بنتا ہے پاوہ میں تاگہ بنتا ہے گلے میں تاویز بنتا ہے گھر میں نیموان لٹکا لیتا ہے نارے لان لٹکا لیتا ہے عائشہ کے خوشیاں چھنا لے کا ہے یہ لا الہہ الا اللہ کے خلاف ہے میرے دوستوں یاد رکھو عوم نمش شوہ کے معنے کیا عوم نمش شوہ کے معنے بھی لا الہہ الا اللہ کے یعنی اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں صدا رہنے والا اللہ سب مرنے والے لا الہہ الا اللہ کے وہی معنے عوم نمش شوہ کے وہی معنے وہ میرے بھائی عوم نمش شوہ بلکو تاویزاں تاگہ بن لے کو نارے لان پھوڑ دی رہتی ہمیں لا الہہ الا اللہ بلکو ہمیں بھی تابیدان تاغیر بن لے کو ہمیں بھی نعر الان پھوڑتے رہتی دھر مراد کی دیوال میں دیکھو بھرکے پین لے کو رہتی ان کے بھرکے ہم پر خدا کی لانت ہو ان کے داڑیاں پر خدا کی لانت ہو داڑیاں چھوڑ لے کو ٹوپیاں چھوڑ لے کو وہ تمہارے مجشتیک روٹ میں جو دیوال ہے وہاں نعر الان نموہ پکڑ لے کھڑے رہتی ہیں غلیزہ کانگے کی اگر تمہیں پوجا کرنا ہی ہے کھڑنے والے کا پڑنے والے کا کھڑنے والے کو پڑنے والے کو پوجا کرنا ہی ہے برخہ نکالو ٹوپیاں نکالو دھاڑیاں نکالو کیونکہ اسلام کو بدلہ مت کرو کیونکہ جنت فگوٹ میں نہیں ملتی جنت آدمائش کے بعد ملتے پیغمبروں کو بھی اللہ بیماری دیکھو آدمائیا ایوب علیہ السلام کو اٹھارہ سال کیڑے دال دیا جسم کے اندر اٹھارہ سال ایوب علیہ السلام کوئی تاویز داگہ تاگہ نہیں بنے خالی بیویاں کو بولے مجھے ایک بزرگ ملے تھے کہ ایک مکھی فلاں بزرگ کے نام سے مار دا لے تو تمہیں اچھے ہوتی ہیں کہتے ہیں جیہر کو جوروہاں کو بولے ایوب علیہ السلام کیا بولے میری بیوی مجھے لکڑی اٹھانے کی طاقت نہیں چھڑی اٹھانے کی اگر میں اچھا ہو گیا تجھے سو مار ماروں گا چھڑی لے کو منت کرے پھر اچھے ہونے کے بعد اللہ سے بولے میری بیوی کو سو مار مارنے کا مہین نیت کریا تھا مولا تو اللہ بولیا سو پتیاں سو پتیاں کی ڈھالی لے کو مارتی نیت پوری ہوتے گیا دیکھو یہ ہے پیغمبروں کی تعلیم کوئی پیغمبر کسی کے سامنے جھکنا نہیں سکھائے کوئی پیغمبر تعویز بنے بھی نہیں اپنی امت کو بنائے بھی نہیں اس لئے توبہ کرو اللہ کے لئے ورنہ عذاب آئے گا یاد رکھو اللہ فرمایا کنتم خیرہ امت یہ کنتم خیرہ امت جب تک زمین پر رہے گی زمین آسمان باقی رہے گی یہ کنتم خیرہ امت کون اخرجت لناس سارے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے والے سارے انسانوں کو شرک اور بیدات سے بچانے والے جہالت سے بچانے والے اچھائی کو پھیلانے والے یعنی قرآن اور سنت کو پھیلانے والے وہ تنہو نانیل منکر منکر چیزوں سے خود بچنے والے دوسروں کو بچانے والے یعنی شرک اور بیدات سے وہ تومینون اب اللہ بنا دے کے اللہ کو درنے والے بنا دے کے اللہ پر ایمان رکھنے والے یاد رکھو ہر پیغمبر بنا دے کے اللہ کو ڈھرے تھے ہر صحابہ بنا دے کے اللہ کو ڈھرے تھے ہر اولیاء بنا دے کے اللہ کو ڈھرے تھے اور دکھنے والی چیزوں کا پوجہ کوئی نہیں کرے یاد رکھو دکھنے والی چیزوں کو انکار کرنا جو نہیں دکھتا اس کے پر یقین لانا یہی ایمان ہے دوستو بھائیو انشاءاللہ باق سلامت ہے پھول کھلتے رہیں گے